اے ہمارے رب ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا وفیل آخرتی حسنہ اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا وقینا عذاب النار اور ہمیں دوزف کی عذاب سے محفوظ رہے یہ تین کلمہ جو رہے آپ اس دعا کے اندر دیں اس میں پہلی چیز جو کہی گئی ہے فیل دنیا حسنہ اے اللہ تو ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کی دنیا بہتر ہو اسی لئے آپ نماز کی حالت میں اور دعا کے اندر دنیا کی بہتری کیلئے دعا کرتے ہیں لیکن آپ دعا تو کرتے ہیں آپ کو خود کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آپ دعا کے اندر کیا مانگ رہے ہیں آپ دنیا کی بہتری کیلئے دعا تو کر رہے ہیں لیکن دنیا کی بہتری کیلئے تدویر نہیں کر رہے ہیں کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم نے تو یہ سمجھ دیا ہے جس طرح کہ ابھی کہا گیا کہ ہمیں شاید اسی حالت کے اندر زندگی گزارنی ہے اور دھیرے دھیرے ہمیں اس ملک کے اندر دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری بن جانا ہے اگر اس حالت کو آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں جب تو کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے اور اگر آپ اس حالت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو جس طریقے سے آپ اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں زندگی مہنر کرتے ہیں کماتے ہیں اپنے بچوں کو جیسی جیسی تعلیم کلانے کی کوشش کرتے ہیں اچھا سے اچھا کھانا کلانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو سماج کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کوشش اور کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کا یوگدار ہونا چاہیے اور جب تک ہی یوگدار نہیں ہوگا تب تک نہ تو آپ کی تعلیمی حالت بہتر ہوگی نہ آپ کی سماجی حالت بہتر ہوگی نہ آپ کی معاشی یعنی ایکنومی حالت بہتر ہوگی نہ جو ہے آپ کی سیاسی حالت بہتر ہوتی اور جس طرح کے علاقے کے اندر آپ رہ رہے ہیں کہ آپ کے خواہش نہیں ہوتی کہ آپ کے سویل لائنز والوں کی طرح رہیں کہ آپ کے خواہش نہیں ہوتی کہ آپ کے بچے بھی کسی اچھی سکول کے اندر تعلیم حضرت کریں کہ آپ کے بھی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی اچھی زنگی گزارت یقینا ہوتی ہے لیکن جب آپ محلے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو گنگی سے واضطہ پڑھتا ہے شفائی نہیں ہوتی ہے اور آپ کا ایک بہت بڑا تحفہ جو ہے جیپردی سرکار نے دے رہتا ہے اتنا شاندار نالہ آپ کے پاس بہتا ہے جو صبح شام جو ہے دن بر آپ کو اس کی بدگو سے جو ہے واضطہ پڑھتا رہتا ہے اور اب تو شاید آپ لوگ اتنے آدھی ہو چکے ہیں اس کے کہ مہا سے گزرتے ہوئے آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ اس بدگو کے اندر جو کی گزار رہے ہیں جس میں اگر ایک سہت مند آدمی کو لاکر پڑھ دیا جائنا تو شام تک وہ بیمار ہو جائے گا اور مہینوں ٹھیک نہیں ہو سکے اور آپ کا لاکھوں کرونوں روپیا آپ کی علاج مال نہیں کیوں پاکٹ سہ رہا ہے اس لانے کی وجہ سے جس کا آپ کو احساس تک نہیں ہے اور ہر مرتبہ پانچ سال بار اسمبلی کا وہ آتا ہے الیکشن پارلیمنٹ کا الیکشن آتا ہے اور آپ نام نہار دیڑروں کی پیچھے جے جے کار کنارے لگا کر کے دوڑنے لگ جاتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہی ہمارا جو ہے یہ حقیقی نمائن دائم یہ ہمارا بھلا کر سکتا ہے اور جب تک جو ہے ووٹ نہیں دیتے ہیں جب تک وہ آپ سے سامنے ہاتھ جوڑ کے کارا رہتا ہے اور جب ووٹ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر اگر آپ اس کے دروازے کے اوپر جا کر دستک دے دیں تو وہ دروازہ پڑھنے کا بھی روادار نہیں ہوتا یہ رات دی